ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہانی The Devoted Friend کے Question and Answers اب باری ہے Question No.4 کی حصے مل کر پڑھتے ہیں Comment Briefly on the Miller's claim to have been Hans's best friend یعنی Miller یہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ Hans کا سب سے گہرا دوست ہے تو اس سے مطالق چند الفاظ میں بیان کیجئے اس سوال کے جواب میں آپ اس طرح سے ان پوائنٹس کو شامل کر سکتے ہیں جیسا کہ The Miller's claim that Hans was his best friend can be proved false یعنی Miller کا یہ جو دعویٰ تھا کہ Hans وہ اس کا سب سے گہرا دوست ہے یا وہ خود Hans کا سب سے گہرا دوست ہے اسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اس کہانی میں یہ دیکھا گیا کہ Miller اکثر Hans کے باغ میں جا کر وہاں سے پھول اور پھل وغیرہ لے لیا کرتا تھا اور اسے ان کا کوئی معافضہ نہیں دیتا تھا بلکہ ساتھ یہ کہتا تھا کہ Real friends should have everything in common یعنی سچے دوست یا اچھے گہرے دوست جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے یعنی وہ ایک دوسری کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ ایک قسم کا یہ بہانہ بناتا تھا تاکہ وہ اس کے پھل اور پھول وغیرہ جو ہیں بغیر کسی معافضے کے اس سے لے سکے اور خود تو وہ اس کی تمام چیزیں بغیر کسی معافضے کے لے لیا کرتا تھا لیکن جب اس کی اپنی باری آتی تھی he never shared anything with hands وہ کوئی بھی اپنی چیز hands کو نہیں دیتا تھا بلکہ جب بہت سخت سردی تھی and hands starved in winter اور hands جو تھا سردی میں بھوک سے مر رہا تھا تب بھی ملر یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ when people are in trouble they should be left alone یعنی جب لوگ مشکل میں ہوتی ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے یعنی اکیلا رہنے دینا چاہیے اور جیسے کہ question 2 کے جواب میں ہم نے دیکھا تھا آپ اس قسم کے points کو بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ ملر نے کہا تھا کہ hands جو ہے وہ اگر اسے ہم اپنے گھر بلالیں تو وہ ہماری چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا شروع ہو جائے گا ہم گرم آگ اور کھانا پینہ اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اسے زیادہ قریب لائیں تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کے مفت میں ہم سے یا کرزے پر ہم سے آٹا وغیرہ مانگے تو اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنی جان چھوڑا لیتا تھا تاکہ اسے کچھ بھی نہ دینا پڑے تو پھر اچانک ایک دن کیا ہوا جب اس کا خود اپنا بیٹا جو ہے وہ سیڈی سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو تب بھی اس نے hands کو ہی مدد کے لئے پکارا ملر سن fell off the ladder ladder کہتے ہیں پرسان کو لکڑی کی جو سیڈی ہوتی ہے تو اس سے جب اس کا بیٹا گر گیا تو اس نے کیا کیا he asked hands for help اس نے hands کو مدد کے لئے بلایا اور پھر اس نے hands سے یہ بھی کیا رکھا تھا یعنی he promised that he would give hands his old wheel barrow یعنی اس نے یہ وعدہ کر رکھا تھا hands سے کہ وہ اسے اپنی وہ پرانی سی سامان ادھو ادھو جانے والی trolley سی دے گا اور اس قسم کے جھوٹے وعدے کرتے وقت وہ اس طرح کے دعوے بھی کرتا تھا friendship یعنی سخاوت سخاف معاف کیجئے کہ سخاوت یا دریا دلی جو ہے وہ سچی دوستی کا ارک ہے یا اس کی جان ہے لیکن دراصل he never carried out his promise اپنے اس وعدے کو وہ کبھی بھی پورا نہیں کرتا تھا تو لہٰذا ملر کا یہ جو دعویٰ تھا کہ وہ hands کا سب سے گہرا دوست ہے جیسے کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے جنازے کے موقع پر اس نے یہ کوشش کی کہ اسے سب سے آگے جگہ ملے اور تب بھی اس نے یہی دعویٰ کیا کہ چونکہ وہ hands کا سب سے بہترین دوست تھا لہٰذا اسے سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس نے اس کے نام کا استعمال کیا لہٰذا ملر کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے ان کی اس کی ان سب باتوں کی وجہ سے کہ جس طرح سے اس نے hands کا بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن بدلے میں کبھی بھی اسے کچھ بھی نہ دیا اور اسے صرف جھوٹے وعدے کیے اور اس کے علاوہ ان پوائنٹس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ ملر جو تھا he expected a great deal of generosity from poor hands یعنی ملر جو تھا وہ بچارے hands سے بہت زیادہ سخاوت اور دریا دلی کی امید رکھتا تھا لیکن in return gave him nothing بدلے میں اس نے کبھی بھی اسے کچھ نہ دیا جیسے کہ مزید اس مثال کو شامل کیا جا سکتا ہے ملر فرسٹ took a big plank of wood from hands پہلے اس نے hands کے گھر سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا جسے وہ اپنے گھر کی مرامت میں استعمال کر رہا جاتا تھا اور اس کا بھی اس نے اسے کوئی معافضہ وغیرہ نہیں دیا اور اس کے بعد اس نے اس کے باغ سے پھول اور پھل وغیرہ بھی لیے اور اس سارے مال کو بھی اس نے مال مفت سمجھ کر استعمال کیا پھر اس نے کیا کیا then he sent him on long errands اسے دور دراز کے کاموں پر وہ بھیجا کرتا تھا مثال کے طور پر اسے وہ مارکٹ میں آٹا بیشنے کیلئے بھیجتا تھا جو کہ بہت ہی دور تھی اور پھر اس کے علاوہ he got him to work at his mill وہ اسے اپنی آٹے کی پنچکی پر کام پر بھی لگا دیتا تھا اور یہ سارا کام بھی وہ اس سے مفت میں کرایا کرتا تھا اور finally he sent him to bring the doctor for his son بلاخر اس نے اپنے بیٹے کے زخمی ہو جانے پر ہینز کو ڈاکٹر کو گھر لانے کیلئے بلایا یعنی اسے بھیجا کہ وہ جا کر ڈاکٹر کو لے آئے اور اس موقع پر اس کی جو خود غرضی تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ جبکہ اندھیری اور توفانی رات میں اس نے ہینز کو بغیر کسی روشنی کی یعنی لینٹن وغیرہ کے بھیج دیا جبکہ اس کے پاس ایک نیا لینٹن موجود تھا اور وہ اسے حراب ہونے سے بچانے کیلئے یعنی اسے نہیں دینا چاہتا تھا اور چونکہ بیچارے ہینز کے پاس راستہ تلاش کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا لہٰذا واپسی پر اس سے راستہ جو تھا وہ گم ہو گیا اور وہ ایک بنجر اور بطریلی جگہ پر بھٹکتے بھٹکتے ایک پانی کے تلاب میں گیر کر ڈوب گیا اور مر گیا اس کے بعد بھی دیکھا گیا کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکاس کر چکے ہیں کہ ہینز کے جنازے کے موقع پر ملر جو تھا اس نے مطالبہ کیا کہ اسے سب سے بہترین جگہ پر بٹھائے جائے کیونکہ وہ ہینز کا سب سے گہرا دوست تھا جو کہ محض ایک خالی اور جھوٹا دعویٰ تھا تو ان تمام دلائل کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ملر جو تھا وہ صرف یک طرفہ دوستی پر ریکین رکھتا تھا جس میں وہ صرف خود اپنے دوست سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا تھا تو ان تمام باتوں سے یہ بات صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ ملر دراصل ہینس کا بہترین دوست نہیں تھا بلکہ صرف ہینس ملر کا دوست تھا اور ہینس کی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے ملر جو تھا وہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہا اور بالاخر وہ بچارہ اپنی جان سے ہی چلا گیا تو یہ تھے سٹوری The Devoted Friend کے اہم question and answers انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے